آپ حضرات سیل دماغس ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی قلعات فرما کریں مرہومہ و مغفورہ مسائب بی بی بنت سیف علی مرہوم جن کے نام تختیوں پر کندہ ہیں ان کے حصال سواد کے لئے اور تمام حاضرین مجلس کی مرہومین کے حصال سواد کے لئے شکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس سال سواد کے لئے اور انگلینڈ میں پانچ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے اور پانچ ہزار مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے اور الحمدللہ پچیس ہزار مرتبہ درود شریف اور پچیس ہزار مرتبہ کلمہ شریف کی تلاوت کر کے ان کو رسال سواد کیا لیا ہے انشاءاللہ جو وقت ابھی باقی ہے جو لوگ رسال سواد کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے رسال سواد کے دعوازہ کھلا ہوا ہے سمیل کے سلوات پڑی محمد وآلہم رحم اللہ من قرآن الفاتحہ بسم اللہ لا حل ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین واللعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت عليهم آیات زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون الذین يقیمون الصلاة ومما ردقناهم ينفقون اولئیک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ردهم ومغفرت ورزق کریم سلوات پر رزان محترم جن آیاتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے وعدگار عالم جن آیاتِ کریمہ میں صاحبانِ ایمان کے اوصاف اور ان صفتوں کو بیان کر رہا ہے جن صفتوں کی صاحبانی ایمان کے لیے ضرورت ہے اس کانسپٹ اور اس مفروضے کو مانتے ہوئے کہ قرآن اور روایات کی اسطلاح میں مؤمن نام سے نہیں صفات سے پہچانا جاتا ہے صاحب ایمان خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اوصاف اور کردار سے پہچانا جاتا ہے اس کا نام اس کے خاندان کا نام اس کے شہر کا نام اس کے ملک کا نام بعد میں پوچھا جائے گا بلکہ سکھ سے پہلے اس کا کردار اور اس کا اخلاق دیکھا جائے گا جتنا اخلاق بلند ہوگا جتنا کردار بلند ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کا میار بھی بلند ہوگا تو لہٰذا قرآن مجید میں پرودگار عالم نے مختلف آیتوں میں صاحبان ایمان کے لیے کچھ مخصوص صفات کا ذکر کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان ان صفات سے آراستہ ہو جائے قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا تذکرہ روایتوں میں موجود ہے لیکن سب کے نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے پچیس انبیاء کا تذکرہ ہے یا چھتیس انبیاء کا تذکرہ ہے ہر جس پر قرآن مجید نازل ہوا آخر نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام بھی قرآن مجید میں چار جگہوں سے زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے کئی قصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں سارے قصوں کے نام اور مقام مکان کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے فرعون نام نہیں ہے مصر کے بادشاہوں کا خطاب اور کسی بھی واقعات میں پروردگار عالم نے ناموں کو تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے بلکہ صفات کی کتاب ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کے لیے انبیاء کے لیے اوسیاء کے لیے اولیاء کے لیے اماموں کے لیے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا ہے صفات کا تذکرہ کیا ہے اب یہاں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ فلان کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے فلان لیڈر کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں فلان ماسوم کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے ان کے لیے جواب یہی ہے کہ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے قرآن صفات کی کتاب ہے قرآن نے میعیار مؤین کیا ہے کریٹیریا مؤین کیا ہے صفات کو دیکھتے چلے جاؤ رہبر کا انتخاب کرتے چلیں سلوات پڑھئے محمد و آل محبت جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ قریب آجائیں میمبر کے قریب آجائیں تاکہ مزلس کا ماحول بنیں بلند آواز میں سلوات پڑھئے محمد و آل محبت محمد و آل محبت اللہ 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 قرآن مجید میں پرودگار علم نے مختلف آیتوں میں مختلف سورتوں میں میار بتا دیا ہے کرٹیریا بتا دیا ہے کہ امام کو کیسے ہونا چاہیے نبی کو کیسے ہونا چاہیے اگر کسی بھی زمانے میں کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو قرآن مجید میں اس کے لیے میار بتا دیا اس میار کی تحت دیکھو کہ وہ صادق ہے کہ نہیں وہ صفات پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا حتی کتابوں کے سلسلے میں بھی پرودگار علم نے ایک سو پانچ سے زیادہ صحیفے اور انبیاء پر نازل ہوئے ہیں سب کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے چار کتابوں کا تذکرہ ہے تورہت و انجیل و زبور و قرآن اور کچھ صحیفوں کے نام دے دیئے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ اس کے علاوہ دوسرے صحیفوں کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ کتابوں کے لیے بھی میار یہ ہے یہی ہے کہ جو صفات پرودگار نے بتا دی ہے تو کتاب حق کی ہوگی وہ کتاب لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گی اور انہی صفات کے تحت وہ کتاب ہے تو کتاب آسمانی کتاب ہے اگر نہیں ہے تو نہ وہ صحیفہ ہے اور نہ آسمانی کتاب تو میار پرودگار علم نے معین کر دیا جس طرح آپ کوئی توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں انشاءاللہ آپ میرے لہجے سے آشنا ہوں گے اور آپ کی سماتوں سے آشنا ہو جاؤں گا آج کی شب تو جس طرح پرودگار علم نے انبیاء کے لیے صفات کو تعین کیا اوسیاء کے لیے صفات معین کیا ہے کرٹیریا معین کیا ہے اسی طرح پرودگار علم نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کے لیے صفات بتا دیئے ہیں اگر وہ صفات کے تحت وہ کوئی ہے انسان صفات سے آراستہ ہو رہا ہے تو وہ مومن ہے کہیں کا بھی رہنے والا کسی بھی شہر میں رہتا ہو کسی بھی ملک میں رہتا ہو نام، ہاندان، حویلہ، ملک، شہر ایڈنٹیفیکیشن کے لیے ہے شناخ کے لیے ہیں لیکن ان کی ذات کو پرکنے کی چیزیں نہیں ہیں ان کی شخصیت کو پرکنے کی چیزیں نہیں ہیں اگر وہ صفات پائی جاتی ہیں تو کھر نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے ان کا نام سلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے چاہے نام بلال ہو وہ بھی مسلمان ہے چاہے وہ قریب کا رہنے والا ہو یا دور سے آیا بہت دور سے آیا اگر وہ اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ مومن نہیں ہے چلے قرآن سے پوچھیں بتا مومن صاحبہ نے ایمان کی صفات کیا ہیں پروہ دگار عالم نے سورہ انفال میں صاحبہ نے ایمان کی پانچ صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آج کی مزلس میں ہم جس کی طرف اشارہ کریں گے ہم انالائز کریں اپنے زندگی کو کہ ان صفات میں سے ہمارے اندر کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم بتائیں گے کہ ایمان کی خصوصیتیں کیا ہیں اور صاحبہ نے ایمان کی صفات جس کی تذکرہ پروہ دگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے ان صفات کون سی صفات ہیں اس لیے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا ہے کہ جتنا ہم صاحبہ نے ایمان کے صفات سے آراستہ ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی ہم امیر المؤمنین کو سمجھنے لگیں گے وہ امیر المؤمنین ہے مؤمنوں کا امیر خب صاحبہ نے ایمان کے صفات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں یا قریب ہونے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخصیت کو بھی سمجھنے لگیں گے جو اس مؤمنین کا امیر ہے صاحبہ نے تقوی کے صفات سے قریب ہو جائیں گے تو اس شخصیت کو بھی سمجھنے لگیں گے جو امام المتقین ہے وہ مؤمنوں کا امیر ہے وہ پریزگاروں کا امام ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیڈر امیر اور لشکر میں تضاد نہیں پایا جاتا امیر اور لشکر میں اپوزیشن نہیں ہے کہ امیر الگ صفات کا حامل ہو لشکر والے الگ صفات کا حامل ہو جیسا امیر ہوتا ہے وہ اسی صفات کے لوگوں کو اپنے لشکر میں جمع کرتا ہے جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں سلوات پڑیے محمد و آل محمد جو اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں اس لیے جب مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو آپ تین دن کے بعد پیغمبر اسلام جب آئے خانہ کعبہ کے قریب تو مولا کائنات پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر آئے رہل نبوت پر جب قرآن امامت آیا رہل نبوت پر جب قرآن امامت آیا تو پیغمبر اسلام سے مولا نے فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ بتائیے یا رسول اللہ کن کتابوں کی تلاوت کرو زبور، توریت، انجیل یا قرآن پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ امام آکے پڑتا نہیں ہے پڑھ کے آتا ہے وہ آکے سیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ سیکھ کے آتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرو تو موقع تھا رہل نبوت نمبر بنا ہوا تھا مولا کائنات زاکیر ہیں خطیب ہیں اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے فضائل بیان کرتے یا رسول اللہ میری ولادت کھانا کعبہ میں ہوئی میری ماں کھانا کعبہ میں داخل ہو گئی اور تین دن اللہ کی مہمان رہی جنت کے کھانے ہم نے کھائے یہ وہ فضائل کا موقع تھا فضیلتوں کا چاہیے یہ تھا کہ مولا کائنات اپنی فضیلتوں کو بیان کرتے موقع بھی اچھا تھا رہل نبوت پر تھے ماں بھی سن رہی تھی بہترین موقع تھا کہ مولا کائنات اپنے فضائل بیان کرتے لیکن قرآن مجید میں سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں کی مولا کائنات میں تلاوت کی وہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو مولا کائنات میں پرہا رہل نبوت پر وہ آیتیں یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون مومنین کامیاب وہ مومن کامیاب ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر حضو اور خشو پایا جاتا ہے کوئی پوچھے مولا علیہ سے مولا آپ اپنے فضائل بیان کیجئے موقع اچھا ہے فضیلت بیان کرنے کا عجب نہیں مولا کائنات آواز دیں مومن کو پہچاننے کی کوشش کرو میرے فضائل خود بخود سمجھنے آ جائے سلامات پڑھئے محمد و آلے محمد مومنین کو پہچانو وہ کیا کرتے ہیں ان کے صفات کو پہچانو جتنا مومنین کو پہچاننے لگو گے اتنا ہی امیر المومنین سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے ان کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی ان کی شخصیت بھی سمجھ میں آئے گی اگر ان کی عظمت کی قریب ہونا چاہتے ہو تو ان صفات سے آراستہ ہو جاؤ جو صفات صاحبان ایمان کی ہیں پروردگار وہ کون سی صفتیں ہیں جن سے ہمیں آراستہ ہونا ہے ان صفات سے قریب ہونا ہے پروردگار عالم نے سورہ انفال میں اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَ قُلُوبُهُمْ صاحبان ایمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف خدا کے مارے کان اپنے لگتے ہیں پہلی مجلسوں میں آپ کو ڈرا رہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَ قُلُوبُهُمْ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں بدن نہیں دل کانپنے لگتے ہیں اس لیے کہ بدن میں ایکٹنگ ممکن ہے دل میں ایکٹنگ نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہا گیا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تقویٰ کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں ہے انسان کے دل سے ہے در دل میں ہونا چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے سلامات پڑھئے محمد وعالم جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ درانے والی ذات ہے کہ اللہ خوف دلانے والی ذات ہے وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے وہ دھرانے والی ذات ہو سکتی ہے جس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے محلت کا دروازہ ہے توبہ کا دروازہ ہے استغفار کا دروازہ ہے شفاعت کا دروازہ اتنے دروازے جس نے کھول رکھے ہیں وہ ذات دھرانے والی ذات نہیں ہو سکتی جس نے قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو نازل کر چکا ہے جو اللہ وہ ڈرانے والی ذات نہیں ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا وہ رحمان ہے اور رحیم ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے وہ ذات ڈرانے والی نہیں ہو سکتی ہم دنیا والوں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ ذکر ہونے والی آئے کریمہ جس میں اللہ رحمانیت اور رحمیت کا تذکرہ کر رہا ہے جس دین میں ایک سو چودہ مرتبہ رحمان اور رحمیت کا تذکرہ ہے وہ دین کبھی دہشرت گرد ہو ہی نہیں سکتا جس سورے کی ابتدام بسم اللہ ہو وہ سورہ کبھی قتل کی دعوت نہیں دے سکتا سلوات پڑیے محمد و آل محمد ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذات جو رحمان بھی ہے وہ رحیم ہے وہ ذات درانے والی ذات نہیں ہو سکتی جس نے توبہ کی محلت دی اور کہا میں تمہارے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں سب سے بڑا کرم اللہ کا انسان کے گناہ پردے میں وہ ستار العیوب ہے گناہ انجام دینے کے بعد نعوذ باللہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہ کو پروردگار بخش دیتا ہے گناہ کو چھپاتا ہے گناہ کو بخش دیتا ہے اور گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ اس کی کوئی نشانی تک باقی نہیں ہے آمال نامے میں اس گناہ کی نشانی باقی نہیں رہتی ہے بندہ کہتا ہے کہ کل تم آئے تھے اللہ نہیں کہے گا کل تم نے کیا کیا تھا اللہ گناہوں کو یاد نہیں دلاتا ہے بندے کو وہ دیکھتا ہے آج تمہارا کیا ہے آج تمہارا کیا ہے گناہ کے نشانیوں کو تک مٹا دیتا ہے بلکہ میں صاحبان علم کے لیے جو سمجھتے ہیں مجالیس کن کے لیے جملہ کہہ دو نہیں قرآن مجید کے آیت کے روز سے پروردگار علم اتنا بڑا رحیم ہے کہ وہ نہ تنا گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو توبہ و استغفار کے بعد نیکیوں میں بدل دیتا ہے اتنا بڑا کریم ہے اللہ نیکیوں کو بدل دیتا ہے وہ گناہوں کو یاد نہیں رکھتا وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو نشانات کو مٹا دو بدل دو نیکیوں میں اس نے کس نے توبہ کر لی ہے اس نے استغفار کیا ہے اتنا بڑا رحیم پروردگار درانے والی ذات ہو سکتی ہے پھر ڈر کس بات کا ہے ڈر کیوں کہوں کہہ رہا پروردگار اللہ مجومن وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ڈر ادھر سے نہیں ہے ڈر میری طرف سے ہے کہ ڈر میری طرف سے کیوں ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کا ڈر ریسپانسیبلیٹی کو پورا نہ کرنے کا ڈر احساسِ ذمہ داری کا ڈر بھائے کہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں جو تُو نے کہا تھا وہ میں نے کیا نہیں یہ نہ کرنے کا ڈر ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کام کے پورا نہ ہونے کا ڈر سیچ سینس آف ریسپانسیبلیٹی جو انسان کے اندر موجود ہے جو مزدور اپنا کام پورا نہیں کرتا وہ مالک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے خدا نے کہا ہم سے نمازیں پڑھو خدا نے کہا ہم سے روزہ رکھو خدا نے کہا ہم سے حج وجہ لاؤ خدا نے ہم سے کئی چیزیں خدا نے مجید میں کہی ہیں ہم نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا اس کی بارگاہ میں جانے سے ہم ڈرتے ہیں وہ ڈراتا نہیں وہ اتنا بلا کریم ہے وہ کہتا آہ میری بارگاہ میں آہ ادعونی استجیب لکم بغیر کسی شرط اور بغیر کسی قید قید کے مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں وہ کہہ دروازہ کھلا رکھا ہے اس نے کبھی اپنے دروازے کو بند نہیں کیا ہے وہ کہہ رہا کہ مجھے پکارو بغیر کسی قید کے ادعونی یعنی کہا ادعونی صاحبان ایمان نہیں ادعونی مسلمانوں نہیں ادعونی دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اللہ کو پکارے اللہ ان کے آواز کو سنتا ہے اس لئے کہ سبتا مالک ہے ڈر میری طرف سے ہے کیوں ڈر رہا ہوں اس لئے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ارانی دل ہے جو ڈر ہے بیٹھے بیٹھے انسان تقویٰ کی دائرے میں داخل ہو سکتا ہے اس خوف الہی کے تصور سے کہ میں نے اپنا کام پورا نہیں دیا دل کا جہاں مسئلہ آتا ہے بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے اس دل کو حوالے کریں اس بارگاہ کے جو خالق دل ہے قلب المؤمن ارش الرحمن مؤمن کا دل اللہ کا ارش ہے اللہ کا گھر ہے پروتگار کہتا ہے میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو میں تمہارے گھر میں کسی اور کو آنے نہیں میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو میں تمہارے گھر میں کسی اور کو آنے مؤمن کا دل ہے اللہ کا گھر جنت ہے مؤمن کا گھر پروتگار کہتا ہے تم اپنے گھر میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو میں تمہارے گھر میں کسی اور کو آنے نہیں تمہارا گھر علب المؤمن ارش الرحمن اس بلندی تک پہنچنے کے لئے کیا کرو دل کو صاف کرو دل کو اس کے حوالے کرو جو کہہ رہا ہے میرے حوالے کرو میرے حوالے کرو اور یہی مشکل مرحلہ ہے کہ دل اس کے حوالے نہیں ہوتا ہے بھتکتا بہتا ہے بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان آخ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ تنہا بھی چھوڑ دیکھو کیا کرتا ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی حفاظت کرو میں چار جگوں پر تمہاری حفاظت کرو کچھ اگر ابن رسول اللہ کونسی چیزیں جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے پرزند رسول نے فرمایا جب دستر قان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو جب دوستوں کے درمیان رہو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو جب نامحراموں کے مجمع میں رہو تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو جب نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جو چار جگوں پر چار چیزوں کو بچا لیتا ہے امام فرماتے ہیں سکرات کی موقع پر ہم تمہیں بچا لیں گے قبر میں ہم تمہیں بچا لیں گے سرات پر ہم بچا لیں گے روز حساب ہم تمہیں بچا لیں گے سلامات پڑھئے محمد و آلِ محمد چار جگوں پر بچائیے اور یہ مشکل سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جب دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم زبان کو بچا نہیں پہتا جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دل ہمارا کہاں کہاں بھاگتا ہے اکثر بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آجا دیں چابیاں رکھ کر کہیں بھول گئے یا بھول کر آپ نے رکھ دیا ہے نماز پڑھ لیجی یاد آجا دیں جب میں نماز پڑھتا ہوں میرا دل بہگتا ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے تم نے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تم کئی چیزوں کو ڈھون لیتے ہو ایک اور چیز ڈھون لو جو گم ہو چکی ہے تو اسے پوچھا وہ کونسی چیزیں تم خود گم ہو چکے ہو نماز میں اپنے آپ کو ڈھون لو جو اپنے آپ کو ڈھون لیتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے سلوات پڑھئے محمد وعالمہ تم بھی گم ہو چکے ہو تو نماز پڑھو اپنے آپ کو ڈھون لو اور جو نماز پڑھتے ہو اپنے آپ کو ڈھون لیتا وہ خدا کو پا لیتا ہے اس لئے امیر کلام نے فرمایا من عرف نفس فقط عرف جو اپنے آپ کو پا لیتا ہے پہچان لیتا وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے تو اس دل کو اس کے حوالے کرو جس نے دل کو پیدا کیا ہے حالق دل کے حوالے کرو وہ دل کو جب حوالے کرو خانہ ایک آبا گئے تواف کرنے کے لئے جو حج پہ گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے جو جانا چاہتے ہیں پر وضیقہ اس سال انہیں حج نصیب کرے کہتے ہیں جب گھر سے نکلیں گے ہم لو تو کئی چیزوں کے ہم قربانیاں دیتے ہیں اس میں جانا نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے کئی چیزوں کے ہم قربانیاں دیتے ہیں اور قربانی دینے کے وجہ پہنستے ہیں خانہ ایک آبا میں خانہ ایک تواف میں شرط یہ ہے کہ ہمارا بایاں ہاتھ آنے کعبہ کی طرف sends جو ہم تواف کریں گے تو ہمارا بایاں ہاتھ خانہ ایک کعبہ کی طرف یعنی جہاں پر دل ہے وہ میرا دل خانہ کعبہ سے متصل رہا ہے کائنات کے دل سے میرا دل متصل رہا ہے میں نے ساری محبتوں کو دل سے نکال دیا وطن کی محبت ملک کی محبت پیسے کی محبت لباس کی محبت گھر والوں کی محبت سب چیزوں کو میں نے چھوڑ کر خالی دل لے کر میں خانہ کعبہ میں پہنچاؤں تواب کرتے کرتے اس کی محبت کو اپنے دل میں جائے گا سکتا اس لیے جب حاجی گھر لوٹ آتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آیا ہے سلوات پڑی محمد و آل محمد پتہ نہیں میں اپنے میسیج کو پہنچا پا رہا ہوں کیا نہیں پہنچا پا رہا ہوں اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا میں پہنچا پا رہا ہوں بسو مل کے سلوات پڑی محمد تیرے سینے واللہ میں اقبال فرماتے ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے اکثر جیسے ہمارے پاس ہے وہ سانسے ہیں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل چراغ راہ منزل منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کی طرف تک ہو چکا صاحبان ایمان کی پہلی شرط نماز نہیں ہے صاحبان ایمان کی پہلی صفت جو اس سورے میں پروچگار اللہ نے بتائی ہے وہ نماز نہیں ہے دل کو بیدہ رکھو جب دل جاگ جاتا ہے سر خود بخود سزدے میں جھک جاتا ہے مردہ دلوں کے لیے پکارتے اور قبرستان میں آزان دینے سے کوئی مردہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑتا ہے جن کے دل مر گئے ہو شہروں میں بھی رہے رہے ہو مردہ دل ہے وہاں آزان دینے سے کوئی اپنی پیشانی سزدے میں نہیں چکا دل کو زندہ کرو پیشانی خود بخود سزدے میں جھک جائے اس میں پروچگار نے کہا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجل قلوبہم جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل کامپنے لگتے ہیں ذمہ داری کے حساس کی وجہ سے صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے پڑا جاتا ہے اللہ کی آیتوں کو تو دن بدن ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ سائیوانِ ایمان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے جیسے ایک درخت بڑھتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے ایمان حرکت کا نام ہے ایمان مومنٹ کا نام ہے ایمان سکون اور جموت کا نام نہیں تہر جانے کا نام ایمان نہیں چلتے رہنے کا نام نہیں چلتے رہنے کا نام نہیں وَإِذَا تُلِيَتْ جَبْ بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جتنی آیتیں قرآنِ مجید میں ہیں آیت کا مطمئنہ ہے نشانی جتنی آیتیں انفس میں ہیں میرے اندر میری آنکھیں میرے ہاتھ میری زبان یہ اللہ کی نشانی آگئے ہیں آفاق میں چاند سورہ ستارے دریار درف یہ ساری اللہ کی نشانی ہیں جب بھی کسی چیز کو دیکھو تو میرا ایمان بڑھ جائے مولا کہنات فرماتے ہیں اَنَا آیتُ اللَّهِ الْكُبْرَةِ روحِ زمین پر اللہ کی میں سب سے بڑی نشانی اور علی کا نام لو تو تمہارا ایمان بڑھتا جائے محمد کا نام لو تو تمہارا ایمان بڑھتا جائے حسن کا نام لو تمہارا ایمان بڑھتا جائے کیوں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں صرف ان کو پہچانے کی نہیں شخص کے نام نہیں ہے یہ شخصیتوں کے نام یہ شخص کے نام نہیں شخصیتوں کے نام ہیں جب شخصیتوں کے نام لیے جاتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں روحِ زمین پر ایمان میرا بڑھتا چلا جانا چاہیے بڑھتا چلا جانا چاہیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آیَاتُ زَعَدَتْهُمْ اِمَانَ جب بھی نام آیتیں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے کیسے بڑھے گا ایمان کوئی نشانی ہے ایمان بڑھنے کی کوئی نشانی ہے کہ ایمان بڑھ چکا ہے کہاں تک بڑھے گا کوئی لیمیٹ نہیں ہے کہاں تک بڑھے گا کوئی حد نہیں ہے ایمان واحد وہ گھر ہے جس کی کوئی چھت نہیں ہے کہاں تک میں جاڑ جا سکتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے تمہارے اندر جتنی صلاحیت ہے بڑھواری کوئی لیمٹ نہیں ہے کہاں تک قرآن مجید میں بلند ترین مقام تک جا سکتے ہو کہاں تک گر سکتا ہوں اسفل الساہ پلی اس ترین مقام تک گر سکتے ہو نہ گرنے کی کوئی لیمٹ ہے نہ بڑھنے کی کوئی ہے دنیا اتنی بوری ہو چکی ہے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پروردگار نے کہا اسفل اور گرے گی کچھ لوگ اتنے بڑھ چکے ہیں کیا درجات قتم ہو گئے آلائلین اور بڑھیں گے یہ آلائلین کہہ کر پروردگار عالم پوری توجہ چاہتا ہے میرے عزیزو آلائلین کہہ کر پروردگار عالم نے تکبر و غرور کے سارے دروازے بند کر میں یہاں تک پہنچ گیا میں بہتر ہوں پروردگار نے کہا اس دروازے کو بند کرو آلائلین کہاں تک کوئی حدیہی نہیں ہے تو پھر بہتر کیسے بن گئے سلامات پڑھیں محمد و عالم کسی نے پوچھا چھٹے امام امام جعفر نے صادق علیہ السلام مولا حضرت سلمان ایمان ایمان کے دسویں درجے پر فائز ہیں حضرت ابو ایمان کے نویں درجے پر فائز ہیں مولا بتائیے حضرت ابباس کا مقام کیا ہے پوچھنے والے نے خطرناک سوال پیچھا ہے مولا بتائیے ابو الفضل ابباس کہ آپ اتنی تعریف کرتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے کس درجے پر فائز ہیں آٹھ نو دس امام نے فرمایا چچا ابباس کو گرجات پر مت تو لو جس ذات پر پوئی تو جھو جھو چاہتا ہوں میرے عزیزو آہستہ جملہ ادا کروں گا تک آپ لوگ سمجھ جائیں اور محضوظ ہوں امام نے فرمایا جس ذات پر ابباس کی نظر پر جاتی ہے وہ ذات سلمان بن جاتی ہے کچھ لوگ درجات پر ہیں کچھ لوگ خود درجہ ہیں خود درجہ ہیں وہ ان کے مقام تک پہنچنے کی ساری دنیا کوشش کرے وہ درجات پر نہیں ہے خود درجہ بن گئے ہیں اس لئے جنگ خندق میں پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کل ایمان ہے ساری دنیا کوشش کرے اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کر تاکہ وہ علی کی ذات سے قریب ہو اس لئے کہ وہ کل ایمان ہے سلامات پڑھئے محمد و حال محمد وہ کل ایمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آَيَاتُهُ دعا کرو کل تک میں روزہ نہیں رکھتا تھا آج میں روزہ رکھنے لگوں صاحبانی ایمان حرکت میں ہوتے ہیں دائم حرکت میں ہوتے ہیں اتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں خالق اکبر کہتا ہے اے رسول کچھ کم نماز پڑھا کرو کتنی نماز پڑھا کرو تائے کرنے پر مجبور ہو جائے اس مقام تک انسان پہنس سکتا قریب ہو سکتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ایمان تبدیلی آئے گی انسان کی زندگی میں اس لئے امام فرماتے ہیں مومن کے دو دن برابر نہیں ہوتے آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہوتا ہے جیسے میں بزنس میں کوشش کرتا ہوں کہ آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہو ایمان بھی ایک تجارت ہے ایمان بھی ایک تجارت ہے قرآن کی اسطلاح قرآن کی آیاء قریمہ کہہ رہی ایمان بھی ایک تجارت ہو اور آج کا دن میرا کل کے دن سے بہتر ہو اور آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہو یہ صاحبان ایمان کی صفات ہے کہاں تک جاؤں میں ترقی کر سکتا ہوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا دوسری نشانی تیسری نشانی وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صاحبان ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد ان کا صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں سب ٹوٹنے والے ہیں ایک ہی سہارا انسان کے لئے باقی رہے گا وہ اللہ کی ذات پر سہار وَعَلَى رَبِّهِمْ اپنے پالنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں اس لئے کہ وہی رزق دینے والا ہے وہی حیات دینے والا ہے وہی زندگی دینے والا وہی نعمتیں دینے والا وہی رحمتیں نازل کرنے والا وہی برکتیں نازل کرنے والا ہے جو نازل کرنے کے بعد ہم سے ہماری گردنوں پر منت نہیں رکھتا ہم اس پر بھروسہ کریں لوگ کچھ دیتے ہیں تو شکریہ کے محتاج ہو جائے اگر سلام نہیں کریں گے لینے کے بعد تو پھر ملے گا نہیں لیکن بارگاہ پروردگار میں ہو جتنی مرتبہ ماندو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گا کل تم لے گئے تھے وہ شکریہ آدھا نہیں کیا وَالَا رَبِّهِ مِتَوَقَّلُونَ بھروسہ کرو لیکن بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھو اور بھروسہ کرو بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرو اور اعتماد کرو وقت پر نکلنا میرا کام ہے وقت پر پہنچانا اس کا کام ہے عبادت انجام دینا میرا کام قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا کام دعا کرنا میرا کام ہے استجابت دعا اس کے ہاتھ پر کبھی ہم لوگ خدای کام زمین پر ہم کرنے لگتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں ارے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی کام میرا نہیں ہے کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو کام اس کا ہے جب میں کرنے لگتا ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں ہم کہے جاتے ہیں تمہاری نواز قبول نہیں ہے میں کہے نہیں سکتا ہوں کیوں نہیں کہہ سکتا قبول کرنا یا رد کرنا میرا کام نہیں ہے عبادت بجالانا میرا کام ہے قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا کام ہے یہ اسے کہتے ہیں توقع اسے کہتے ہیں توقع مولانا رومی میں ایک مسنگی میں قصہ لکھا ہے ایک شخص جب جنگل گیا سہر و تفریح کے لئے اس نے جنگل کی کسی گوشے میں دیکھا کہ ایک حیوان پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ اور پائر کٹے ہو گئے زندہ ہے اور شخص اس حیوان کے کنارے کھڑا ہو گیا سوچنے لگا اے اللہ اس کو رسط کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اب یہ سوچی رہا تھا کہ شیر نے شکار کیا اپنے حصے کا گوش اس کو شیر نے کھا لیا جو بچا کچھا گوش تھا لے آیا اس حیوان کے سامنے رکھ کر چلا گیا دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کس مجبور حیوان کو پروادگار کس طرح رسط پہنچاتا ہے کس طرح رسط پہنچاتا ہے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا چلو حیوان تک رسط پہنچانے والا کیا انسان تک رسط نہیں پہنچائے گا میں تو اشتفل مخلوقات ہوں یہ سوچ کر غار میں بیٹھ گیا عبادتوں پر عبادتیں سجدوں پر سجدے قیام پر قیام رکو پر رکو پروادگار آئے حیوان کو رسط پہنچانے والے انسان تک رسط پہنچا دے ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزرا تیسرے دن بھوک کی وجہ سے بدن میں نقاحت پیدا ہوئی زمین پر گر گیا آوازِ خدرت آئے کیا ہوا کہا پروادگار امہ حیوان کو رسط پہنچانے والے میں تو اشتفل مخلوقات ہوں کہ مستق رسط نہیں پہنچے گا اس مجبور حیوان تک تُنہے رسط پہنچا دیا حاطفِ غیدی کے آواز آئی ہم نے دو مثالیں تیرے لئے دیل تھیں ایک اس مجبور حیوان کی مثال اور دوسرے اس شیر کی مثال تجھے چاہیے تھا کہ تُس شیر کی پیروی کرتا مجبور حیوان کی پیروی کرتا تُو مجبور نہ تھا کہ مجبور کی پیروی کرتا تُو مختار تھا تُو مختار تھا تُو مختار تھا ایک مثال کو تُو نے چن لیا اور کہہ رہا اس کو توقع یہ توقع نہیں ہے اس انسان کی اس حیوان کی مثال لیتا جو مختار تھا آزاد تھا چل سکتا تھا اور تو بھی چل سکتا تھا تجھے چاہیے تھا اس کی مثال لیتا جو شکار کرتا خود کھاتا اور دوسروں کو کھکاتا سلوات پر یہ محمد و عالم اس کی مثال لیتا جو خود شکار کر رہا ہے خود بھی کھا رہا ہے دوسروں کو کھلے اس کا معنی ہے توقع وَعَلَىٰ رَبِّهِمِ تَوَكَّلُونَ صاحبانِ ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے اسلحے پر نہیں ہیں پرانے اسلحوں پر نہیں ہیں اللہ میں اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں اقوان کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ کو پابردی مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سا نغد پیسہ دے کر پرانا اسلحہ خریدنے والوں کے اقلوں پر اللہ میں اقبال نے پہلے شہر کہہ لیا جو امبار میں پڑی ہوئی تھی ہوای جہاں سے ان کو خریدنے کے لیے اپنا پیسہ دے لیا بیت المال سے دے لیا اس کو خریدنے کے لیے کیوں؟ اسی خوف کے لیے یہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دی جو اپنا ایمان بھول جاتا ہے اس کا سارا بھروسہ اسلحے پہ ٹک جاتا ہے اسلحہ انسان کو بچاتا نہیں ہے ایمان بچاتا ہے ویپنس انسان کی حفاظت نہیں کریں ممالک کی حفاظت نہیں کریں انسانوں کا ایمان ہے جو ممالک اور انسان کی حفاظت کرتا ہے آپ کو کس کون بچا گئے یا علی تلوار دے دیجئے مولا کنات نے کہا لے ہو کسی صحابی نے کہا مولا آپ نے تلوار دے دی جنگ کے مہدان میں وہ قتل کر دے گا مولا کنات نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سخاوت میری شجاعت سے پیچھے رہ جائے امیرِ صفات اسے کہتے ہیں جو سارے صفات کو ساتھ لے کر دی صفاتِ حسنہ کا امیرِ کاروان وہ ہوتا ہے جو سارے صفات کو ساتھ لے کر جائے ایسا نہ ہو کہ میری سخاوت میری شجاعت سے پیچھے رہ جائے تلو تلوار اس نے تلوار نکالی نیام سے کہا پوچھا آپ کو کون بچائے گا مولا اکانا دفرہ تو سمجھتا ہے کہ میری حفاظت تلوار کر رہی ہے تلوار ذریعہ ہے مقصد نہیں ہے تلوار وسیلہ ہے توقل نہیں ہے توقل ازاد پر ہونا چاہیے جو انسان کو زندگی دے رہا ہے وہی زندگی بچا سکتا ہے سلوات پڑھئے محمد وعالمان تو دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہر ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورت کی مشینوں کا سہارہ کیا کریں ہم لوگ اجداد سے کیا مانگیں اخلاص عمل مانگ نیاکان کوہن سے اخلاص عمل مانگ نیاکان کوہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدار وہ بادشاہ ہیں تم فقیر بن کے جاؤ ان کے دروازے پر مانگو اخلاص عمل کی بھی وہ عطا کر دیں بھوکے کو روٹی دینے والے کیا اخلاص کے بھیت مانگئے تو اس دروازے سے اخلاص نہیں ملے گا اخلاص سے عمل مانگ یہ نہ دیکھو کہ عمل کتنا انجام دیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ عمل کیسا انجام دیا ہے اس عمل کو اخلاص کا سام چڑھا دو لباس پہنا دو چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جب اخلاص کے دائرے میں آ جاتا ہے تو عمل بہت بڑا بہت بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے ایک ضربت سقلین کی کیا ممکن ہے ممکن ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل کو اخلاص کے دائرے میں لے آؤ ہم اس ایک عمل کو اتنا متور منا دیتے ہیں کہ وہ عمل عبادتوں پر بھاری ہو جائے اہلِ علم موجود ہے ضربت عبادت پر بھاری ہو جائے عبادت عبادت پر نہیں ضربت عبادت پر بھاری ہو جائے گی ایک زمانے کی عبادت نہیں سقلین کی عبادت پر بھاری ہے اور سقلین کی حد تک دنیا پہنچ نہیں سکی ہے تاکہ علی کے فضائل کو سمجھ سکے سلامات پڑھئے محمد وآل محمد اس کے لئے میں کیا کروں اپنے عمل میں اخلاص لانے کے لئے توکل کروں اللہ پر بھروسہ کروں لوگ دیں گے کیا اور مجھے ملے گا کیا نہ لوگوں کے پاس جزا دینے کی قوت ہے نہ سزا دینے کی نہ لوگوں کے پاس جزا دینے کی قوت ہے نہ سزا دینے کی قوت ہے میری ماہ دو رکعت نماز پڑھوں حرم مولا امیر المؤمنین میں توزل مسائل میں فتوہ ہے دو رکعت نماز جو مولا کائنات کے حرم میں پڑھتا ہے اسے پروردگار عالم دو لاکھ رکعت نمازوں کا ثوابت آتی دو رکعت کے مقابل میں دو لاکھ کیا کسی بندے میں اتنی طاقت ہے کہ میری دو رکعت نماز کا عجرات آتی جو دس دن رک جاتا ہے نجف اشرف میں مولا امیر المؤمنین کے حرم میں کتنے سوہ رکعت وہ پڑھتا ہے اس کا ثواب کون دے گا کہ دنیا میں طاقت ہے جب دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے تو میں دنیا والوں کے لئے کام کیوں کروں اس کے لئے کروں جس کے پاس قوت موجود ہے جو میری جزا دے سا اس کے لئے کروں جس کے پاس قوت ہے میری جزا دے کہ دنیا والوں میں نہ جزا دینے کی قوت ہے نہ سزا دینے کی قوت ہے دنیا والے ہار جاتے ہیں کہ کسی مجرم کو سزا دیں کتنی سزا دیں گے القتل و بالقتل قتل کا بدلہ ایک کو کسی نے مار دیا ہم اس کو مار دیں گے دنیا والوں کی طاقت تو اتنی ہی رہے گی اگر کسی نے دو کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے دو کے بدلے ایک یہ ظلم ہے کسی جاہل نے عالم کو مار دیا تو اس کی سزا کیا ہے کسی ظلیل نے کسی عزیز کو مار دیا اس کی سزا کیا ہے تو سزا ہے دنیا میں طاقت ہے سزا دے سکے اس کی بارگاہ میں جاؤں جو سزا دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے سزا دینے کا وہی اختیار رکھتا ہے جو زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے اس لئے تاریخ کے مجیوہ کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوتا مختار نے چکھایا ہے بدلہ وہاں ہوگا اس لئے کہ امام یعنی کائنات امام یعنی عالمین امام کا وجود عالمین کے برابر ہے کسی نے امام کو قتل کر دیا شہید کر دیا اس کا بدلہ یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جائے بس ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ جتنا مقام اور بلندی ہے اتنا بدلہ لیا جائے دنیا میں طاقت نہیں ہے بدلہ لینے کی تو اس کا انتظار کیا جائے جو حیات دینے پر یہ قدرت ہے سلامات پڑی ہے محمد ہوا ہے دنیا والوں کے پاس طاقت نہیں ہے نہ جزا دے سکتی ہے نہ دنیا نہ سزا پیغم السلام نے یہ فرما کر دنیا کی مجبوری کا اعلان کر دیا کہ علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہے ایک ضربت کیوں اخلاص کے دہرے میں آئے گا ہے بھروسہ ہے اللہ کے ساتھ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ تھک تو نہیں گئے آپ ابھی دو صفتیں اور واقعی ہیں رب مسائب کے لئے تین صفتیں ہو گئیں جو انسان کی تقریباً تینوں صفات انسان کے دل سے مربوط ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل کامپنے لگتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں ڈر کا تعلق دل سے ہے ایمان میں اضافہ کا تعلق تکامل ایمان کا تعلق دل سے ہے توقل کا تعلق دل سے ہے جب دل مضبوط ہو جاتا ہے تو میں نے اشارہ کیا تھا سر خود بخود سزدے میں جھک جاتا ہے تین صفات کو پروردگار بیان کرنے کے بعد چوتھی صفت میں پروردگار عالم نے اشارت فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا اب وہ مومن وہ ہے جو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے بعد سجدے میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے صرف یہ نہیں کہ اس کا ایمان موسمی ہوتا ہے موسمی نہیں ہوتا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا ہمیشہ ہمیشہ وہ نماز کا قیال کرتے ہیں شبِ قدر میں آئے سورکات پڑھ لیا نمازِ خداحفظ وہ اللہ کو خداحفظ نہیں موسمی ان کا ایمان نہیں ہوتا چند دن آئے نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد چھوڑ لیا نہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا پابندی کے ساتھ نماز برپا کرتے ہیں نہ تنہا خود پڑھتے ہیں بلکہ گھروں میں مسلے کو بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھ لیں اور گھر والے بھی پڑھ لیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ قامہ کرتے ہیں قد قامتِ نماز قائم ہو چکی ہے تاکہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی کھڑے آئے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا جس طرح میرے بدن کو غزہ کی ضرورت ہے ہر دن اسی طرح میری روح کو غزہ کی ضرورت ہے ہر دن اس روحانی غزہ کا نام ہے نماز الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَا پائداری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مولا کائنات نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں مدائمت ہو نماز میں عبادت میں ہمیشہ کی پائی جاتی ہو واجب ہی پڑھو ہر دن پڑھو اگر دل مائل ہو تو مستحبات عدا کرو مائل نہ ہو تو سوچا اللہ اکبر یہ امیر المومنین بیان کر سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں گا تو ستتر سوالہ شروع ہے ستتر اعتراب ہونا آپ نے مستحبات نماز سے ہم لوگوں کو روح دیا جو نئی پڑھنے والے ہیں تو زیادہ اعتراب کرتے ہیں آپ نے مستحبات نماز سے روح دیا اگر میرا جملہ ہوتا تھا وہ کا اعتراضی حق بجانی تھا مولاکہ نماز فرماتے ہیں واجبات کو عدا کرو ہر وقت ہر دن پڑھا کرو نماز کم پڑھو واجبات کو عدا کرو ہر دن پڑھا کرو اگر دل تیار ہے تو مستحبات کے لئے قیاب کرو اگر دل تیار نہیں ہے تھکاوٹ ہے سو جاؤ اس لئے کہ مومن کا سو جانا ہی عبادت ہے شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے یقین کی حالت میں سو جانا بہتر ہے یہ اگر نہیں پڑھ تھک دے ہیں سو جانا مولاکہ نماز فرما دے کلمات اقصار میں جائیے آج کے رات آج رات خود آپ دھون سکتے ہیں کیوں فرمایا مولاکہ نماز میں موسلم کے بچوں نے کہا چھوٹے بچوں نے آٹھ سال دس سال یہ چھ سال آٹھ سال موسلم کے بچوں نے کہا رکھ جا ہم دو رکعت نماز پڑھیں کیا تم جانا چاہ رہے ہیں کہ شہادت کی منزل تک پہنچنا ہو تو راستہ عبادت سے ہوگی بزار یعنی کہہ رہے ہیں کہ رکھ جا ہم نماز پڑھ لیں گے نہیں یا پہلے ہم جائے ہمیں شہید کر دیں شہادت سے بردر کیا مقاب حضرت مسلم کے بچوں نے بتا دیا ہم خاندان اہل بیت کے بچے ہیں اگر اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے جسے شہادت کہا جاتا ہے یہ نہیں کہ اندھا دن کسی پر گولیاں چلا دیا تو تم شہید ہو گیا مر گئے بم باندھ لیا جسم میں اس کو بلاش کر دیا اور مر گئے آپ بھی آپ سو پچار کو مار دیا تو آپ شہید ہوگا ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے نہیں مارنے کا نام شہادت نہیں ہے اللہ کی مسلح سے طاقت لو تاکہ تمہارا سر رہا ہے خدا نقل دو چھوٹے بچوں نے کہا اللہذین یقیمون الصلاة وہ نماز کی پائداری کرتے حجر بن عدی نے کہا معاویہ کے سپاہیوں سے رک جا میں دو رکعت نماز پڑھ لوں تختہ دار پر حجر بن عدی نے کہا رک جا میں دو رکعت نماز پڑھ لیں اور حجر بن عدی مشہور تھے کہ نماز بہت اتمنان کے ساتھ پڑھتے تھے بڑے سکون کے ساتھ سارے عرقان کو بجاہ لاتے تھے مستحبات کو بجاہ لاتے لیکن تختہ دار پر حجر بن عدی نے عادت کے خلاف نماز تیزی کے ساتھ پڑھ جلدی ماجبات پڑھا کیا نماز ختم کرتا سپاہیوں نے پوچھا تمہیں نماز اتنی جلدی ختم کر دی ہے تو حجر بن عدی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں موت کے در سے نماز دیر سے پڑھ رہا ہوں تمہارے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لئے میں نے نماز تیزی سے پڑھے کہ علی کے چاہنے والے نہ عبادتوں سے دور ہوتے ہیں اور نہ شہادتوں سے دور تیزی کے ساتھ نماز روایت ہوگی موجود تیزی کے ساتھ نماز عدا کرنے کے بعد کام شہید ہونے کے لئے تیعہ تو راستہ گزرتا ہے منزل مقصود تک شہادت تک پہنچنا ہے تو راستہ عبادت سے ہو کر گزرتا ہے چونکہ شہادت تک پہنچنا ہو تو راستہ عبادت سے مسلح سے طاقت کو لو اور اس کے بعد راہ خدا میں اپنے سر کو قربان کرو فارن پروردگار عالم نے پانچویں صفت میں کہا وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم جو کچھ انہی دے دے پہ ہیں وہ راہ خدا میں قربان کرو مسلح پر آئے تو اپنی بے نیازی کا اعلان کیا بے نیاز ہو گئے دنیا اور دنیا مافیہ سے جب بے نیاز انسان ہو جاتا ہے تو جو کچھ ہے راہ خدا میں قربان کرو اشہدو انکا قد اقمت السلاة شب جمعہ شب استجابت استجابت دعا شب استغفار شب امام دمان عجل اللہ تعالی فرجا شکل اشہدو انکا قد اقمت السلاة وآتیت الزکاة وعمرت بالمعروف انحیتا ان المنکر انحیتا ان المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی ارطاعت اس کے بعد منزل جہاد پہلے نماز زکاة امر بالمعروف نیاز انکر اس کے بعد منزل جہاد طاقت مسلح سے لوگ تو قربانیاں دینے میں آسانی ہو جاتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ راہ خدا میں انفاق کر دیتے جو کچھ کہ کر پروہ دگار ہے عالم نے غریبوں کیلئے بھی دروہ کے کھول دی بعض لوگ کہتے ہیں انفاق جس کے پاس پیسہ وہ دے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس لئے انفاق صرف امیروں کیلئے نہیں ہے غریبوں کیلئے بھی جو کچھ دیا ہے میرے پاس مال نہیں ہے کیا کرو ہنر ہے کسی کو سکھا دیں انفاق مال بھی نہیں ہے ہنر بھی نہیں ہے پہانا جانتے ہو کچھ علم ہے قرآن پڑ سکتے ہو کسی اور کو ایک آیت سکھا دیں انفاق پڑھنا بھی نہیں جانتا مال بھی نہیں ہے ہنر بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے کیا کروں راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیں تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے یہ بھی انفاق ہے مال بھی نہیں ہے ہنر بھی نہیں علم بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے جھکے پتر کو ہٹا سکتے ہیں کہہ دو آنے والے مومن کو دیکھ کر سلام میں اتداء کر دو یہ بھی انفاق ہے اور اس کے لئے نہ علم کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے نہ ہنر کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے سلامات پڑھئے محمد وعالمہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اور احفادہ نہیں اس کو خلوص کے دائرے میں لے آؤ اس لئے ڈاکٹر پیام صاحب نے کہا عرش آزم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ با عزو شان نیچے آ رہا عرش آزم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ با عزو شان نیچے آ گیا دست زہرہ کی لطافت نفس زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا دست زہرہ کی لطافت نفس زہرہ کی کشش روٹیاں اوپر گئیں روٹی کی قیمت کیا ہے روٹیاں اوپر گئیں چند روٹیوں کے آوز میں پرودگار عالم نے مکمل سورہ اہل بیت اشار میں لازم کیا ہے قرآن نیچے آیا کیوں انما نتعمکم لوجہ اللہ اور جو کچھ تھا راہ خدا میں خلق انفاق قربان کرتے ہیں ولو کانا بیہن خصاصہ چاہے خود وہ بھوکے رہ جائیں راہ خدا میں دے دیتے ہیں اس گھر پر آتے کیوں تھے لوگ اس دروازے پر آتے کیوں ہیں لوگ اس لئے کہ اس دروازے سے انسان کو ملنے کا یقین ہے کیوں چلے آتے تھے سائل ایک پاقہ کش کے گھر کیوں چلے آتے تھے سائل ایک پاقہ کش کے گھر کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں تھا اسی دروازے پر چلے آتے تھے اس لئے چلے آتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے ملتا ضرور ہے ملتا ہے بس میں آگے اپنی منزل کی طرف ملتا ہے وہ بھی عزت کے ساتھ ملتا ہے عزت کے ساتھ ملتا ہے اور صرف دنیایی چیزیں نہیں ملتی دنیایی چیزوں کے ساتھ ساتھ اخراوی چیزیں دیکھتے ہیں اللہمہ کاشف الغطاب فرماتے ہیں اس دروازے سے دنیا میں شفا ملتی ہے آخرت میں شفا آتے ہیں دنیا میں شفا آخرت میں شفا کسی کے اس دنیا کی چیزیں نہیں ملتی اس دنیا کی چیزیں مولا ہم نے سنا ہے حاتم تائی کے چالیس یا ستر دروازے تھے وہ ستر دروازوں سے دیتا تھا اور یہ نہیں پوچھتا تھا کہ بار بار کیوں آ رہے ہو تو مولا کائنات نے فرمایا یکی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دیتے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرور ہے یکی دروازے سے اتنا دے دو کہ وہ جا ہے کہ دوسرے دروازے پر نہ آئے حاتم تائی کے انفاق دروازوں تک محدود ہے مولا کائنات کا انفاق ایک بنیلی دیکھتے تھے کہ جھریاں تک آ جائے دروازے کو بند کر دے رات کی تاریخی میں پہنچاتی کہ اس کی پیشانی سے اگر پسینہ نکل رہا ہے تو مولا کائنات فرمایا کہ ہم یہ گوارہ نہیں ہے کہ سائل کے پیشانی سے نکلنے والے پسینے کو بھی ہم دیکھ سکیں ان لوگوں نے یوں انفاق کیا ہے راہ اللہ یوں انفاق کیا ہے مدینہ میں انفاق کیا کوفے میں انفاق کیا مکہ مکرمہ میں جب بھی امت کو ضرورت پڑی بارش کی ضرورت پڑی دعا کی ان لوگوں نے قہد کے آثار نمودار ہوئے قہد سے دوری کے لئے دعائیں کی نمازیں پڑی ان لوگوں نے کوفے میں قہد کے آثار پڑے تو مولا کائنات سے لوگوں نے کہا یا امیر المومنی دعا کیجئے بارش کا نزول ہو کم امیر المومنی نے کہا بیٹا حسین تم دعا کر دینا اتنا تو یاد رہے کوفیوں کو کہ ایک وقت آئے گا جس نے تمہارے لئے بارش کی دعا کی ہے وہ اگر پانی مانگے تو پانی دے لیکن دشت کربلا میں فرزند فاطمہ دشمنوں کے سامنے پانی مانگتا رہا امام فرمادے میرے شیعوں کاش تم دشت کربلا میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں نے ایک بچے کے لیے ظالموں سے پانی مانگتا رہا لیکن پانی کے بدلے انہوں نے علیہ السغر کے گلی پر تیر چکا کب تک یہ لوگ پیاسے رہے تاریخ نہیں بتا سکتی بس یہ واقعہ ہم یہ بتاتا ہے کہ کوفی کے بازار تک ان بچوں کو سہرہ پانی نہیں ملاتا اگر سہرہ پانی مل گیا ہوتا تو حسین کی بیٹی بازار کوفا نے یہ نہ کہتی کوفی اممہ پیاسے نہیں اگر سہرہ پانی مل چکا ہوتا تو بازار کوفا میں حسین کی بیٹی یہ نہ کہتی کہ پھپی اممہ پیاس لگی ہے جو ہی حسین کی بچی نے کہا پھپی اممہ پیاس لگی ہے ایک خاتون ہاتھ میں پیالہ لیے پانی کا قریب آئی اور آنے کے بعد کہا صرف پانی مانگ رہی ہو پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لو یہ پانی پیلو سکینہ نے ہاتھ میں پانی کو لیا جب پینا چاہتی تھی تو آنے والی خاتون نے کہ رک جاؤ بیٹی ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے سیروں کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے ہمارے لیے دعا کر دینا اور پھر پانی پینا سکینہ نے زینب کو دے گا زینب نے سکینہ سے کہا اہلِ بیت کا شیوہ یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے دعا کر دو پھر اپنا پانی پی لینا ایک مرتبہ اس بچی نے پوچھا بتا تیری دعا کیا ہے آنے والی خاتون نے کہا دعا کرنا کہ جس طرح تم یتیم ہوئی ہو پروردگار میرے بچوں کو یتیم نہ کرے اللہ اکبر یا یا مریعہ میں آزا ہے آزادان ارے چار سالہ حسین کی پیٹی نے اپنے ننے ننے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار تجھے میرے یتیمی کا وازدہ اس کے بچوں کے سروں پر قریب کرے اب جو زینب دور کھڑی ہوئی تھی مدینہ کا نام سنا تو قریب آگئی کومے کے وازار میں نانا کے شہر کا تذکرہ سکرہ آگیا ہے زینب کو مدینہ یاد آیا قریب آئی اور آنے کے بعد پوچھا بیوی مدینہ کہاں جانا چاہتی ہو تو اس خاتون نے کہاں مدینہ میں میں قبیل بنی حاشم میں جاتی ہوں ہر سال کا قبیل بنی حاشم میں تیرا کون رہتا ہے ایک مرتبہ اس خاتون نے کہاں قبیل بنی حاشم میں میرا امام امام حسین رہتے ہیں ہر سال میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں ارے زینب کا دل بھر آیا بھائی کا نام سن لیا نانا کے شہر کا تذکرہ ہو گیا قبیل بنی حاشم کو ذکر ہو گیا ایک مرتبہ زینب نے آہستہ سے پوچھا بتا کیا تو حسین کے بہن کو جانتی ہے ایک مرتبہ اس نے کہاں رہے کیوں نہیں ارے وہ میری شہزادی ہے وہ معلم قرآن ہے جس سے ہم نے قرآن سیکھا ہے تفسیر قرآن کو پڑھا ہے تک مرتبہ زینب نے کہاں کیا دیکھو گی تو پہچان لے گی ایک مرتبہ اس خاتون نے کہاں ارے بازار میں میری شہزادی کا نام نہ لے ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا قوم میں عبیبہ ارے بازار میں ہوں وہ نوکے سناخر ارے میرے بھائی کا سر ہے ارے فاطمہ کا گلشان ہے دیکھتے کرم اللہ زیران ہو گیا سیعلم الذین دلموا ویمنقلب ينقلبون السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلالارواح اللہتی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخرالہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الہسین وعلا اولاد الہسین وعلا صحاب الہسین ماتتا ہے